اسلام علیکم دوستو میں ہوں نجم کیانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کیانی بجیز پیرٹس دوستو آج میں اپنے برڈ کو میتھی دینے جا رہا ہوں آپ سے بھی اسی لئے شیئر کر رہا ہوں آپ کے نالج میں بھی اضافہ ہو جائے دوستو برڈ کے لئے میتھی بھی بہترین گرین فوڈ ہے اس کے فائد بشمار ہیں تو دوستو جب بھی آپ کوئی بھی گرین فوڈ لا کے دیں اپنے برڈ کو بزار سے لائیں تو اس کو اچھی طرح دو کے تو تھوڑی دیر رکھ دیا کریں تاکہ اس میں سے پانی ویہرہ تھوڑا بہت سوک جائے تو پھر اپنے برڈ کو دیں اس سے یہ ہے کہ وہ بھی اس میں بعض وقت پہنانے کی کوشش کرتے ہیں گرین فوڈ کو اپنے جسم پر ملتے ہیں تو اس سے یہ ہے کہ بیمار ہونے کا ڈر رہتا ہے وہ والا کام یہ نہیں ہوگا اگر سوکے ہوئے آپ دیں گے ان کو تو دوستو آج میتھی پہ بات کرتے ہیں آج میں اپنے برڈ کو میتھی دینے لگا ہوں تو آپ بھی اپنے برڈ کو میتھی دیں میتھی کی فائد تو بین تاہیں جس میں سے کچھ آگے چال کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کون کون سے فائدے ہیں اور برڈ کو ہم میتھی کیوں دیتے ہیں اس سے کیا برڈ کو فائدہ ہوتا ہے تو دوستو چلتے ہیں اپنی کالونی کی طرف اور اپنے برڈ کو یہ میتھی دیتے ہیں تو دوستو آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اپنے برڈ کو کالونی میں یہ میتھی دے دیا ہے ابھی یہ اس کو دیکھیں گے اور آستہ آستہ نیچے آ جائیں گے اور میتھی کانا شروع کر دیں گے تو دوستو میتھی میں بہت زیادہ طاقت ہے ان کے لیے خصوصاً سردیوں میں تو ان کے لیے بہت بہترین چیز ہے بعض لوگ لوسن دیتے ہیں بسکلی جو برڈ کے لیے ضروری زیادہ ضروری ہے وہ لوسن ہی ہوتا ہے اس کا متبادل یہ میتھی ہے اگر آپ کو شہر میں یا کسی ایسی جگہ میں ہیں یہاں پہ لوسن نہیں ملتا ہے گاؤں وغیرہ میں تو آگے پیچھے تو کیتوں میں ویسے بھی نکل آتا ہے تو آپ ان کو میتھی دے سکتے ہیں میتھی لوسن کا متبادل ہے اس میں بہت ہی بہت سارے ایسے اجزاء ہیں جو برڈ کی صحت کو فٹ رکھتے ہیں ان کے نظام انظام کو بہتر رکھتے ہیں دوستو اس سے برڈ کو چربی نہیں ہوتی ہے اور یہ چربی لگنے سے برڈ کو بچاتے ہیں اس سے آپ کا برڈ ایکٹیو اور ہیلڈی رہے گا تو آپ یہ بھی پالک کی طرح جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ پالک دے دیا کریں سردیوں میں افتے میں ایک دفعہ اسی طرح میتھی بھی آپ جب ونٹر کا سیزن ہو تو پھر ہفتے میں ایک دفعہ ان کو دے دیا کریں تو ایسے گرمیوں میں ان کو کوشش کریں ان کو نہ ہی دیں کیونکہ یہ ذرا آزمے میں تھوڑی سی باری ہوتی ہے دیر سے ان کو عظم ہوگی تو دوستو اسی وجہ سے ان کے جسم میں کولیسٹرول نہیں بڑھتا ہے تو چربی نہیں لگتی ہے تو دوستو یہ بہترین گرین فوڈ ہے جو آپ بے فکر ہو کے دیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے برڈ کتنے شوق سے اس کو کھا رہے ہیں تو دوسرا یہ ہے کہ گرین فوڈ جب بھی آپ دیں سافٹ فوڈ دیں ان کو تو کوشش یہی کر رہے ہیں ہر دفعہ کی طرح آئے ہیں آج میں میں یہی بات کر رہا ہوں کہ آپ صبح کے ٹائم ان کو دیں اور کوئی بھی گرین فوڈ اور سافٹ فوڈ جو ہے وہ آپ دو گھنٹے سے زیادہ کالونی یا کیج میں نہ رکھیں کیونکہ اس کے بعد یہ گلنا شروع ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے اس میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں تو دوسرا یہ ہے کہ اس کی مقدار کا جو حساب ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح پالک دیتے ہیں آپ اسی طرح ایک پیر کے لیے ایک ڈنڈی کافی ہے تو دیکھیں ابھی میرے پاس یہ کالونی میں پچاس پلاس پیر ہیں تو ان کو میں نے یہ اتنی سی دی ہے یہ میں نے ایک گھٹی پوری لائی تھی تو اس میں سے میں نے اس گھٹی کا چوتھا حصہ ان کو دے رہا ہوں کیونکہ جتنا بھی آپ کوئی بھی سافٹ یا گرین فوڈ دیں گے کم ہوگا تو چلے گا اگر زیادہ ہوگا تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے ان کو اگر یہ زیادہ کھا جائیں گے تو ان کو موشن لگنے کا ڈار رہتا ہے اور بیمار ہو جاتے ہیں تو کوشش یہی کریں کوئی بھی چیز دیں کم مقدار میں دے دیں تاکہ وہ جلدی سے اس کو ختم کر لیں تو میرے بار تو جیسے ہی ابھی کھا رہے ہیں یہ اس طرح زیادہ زیادہ ایک گھنٹہ بھی نہیں لگے گا اور اس سے پہلے پہلے یہ ختم کر دیں گے اور جا کے بیبیز کو کوئی فیڈ کرا دیں گے تو دوستو یہ ان کی سیکس پاور کے لیے بھی بہت بہترین چیز ہے یہ جیسے عام انسانوں کے لیے الفا الفا سیٹانک آتا ہے تو طاقت کے لیے اس میں بہت سارے ویٹمینز بھی ہیں تو اس طرح یہ اس کا متبادل ہے برڈ کے لیے وہی کام کرتا ہے تو دوستو آپ بھی اپنے برڈ کو میتھی یوز کرائیں تو جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ جب بھی کوئی چیز دیں تو ان کو بدل بدل کے دیں آج جیسے میں نے میتھی دی ہے اسی طرح کل ایکتا ہے میں ان کو گندم دے دوں پھر نیکس دے چاول دے دوں گا اسی طرح آگے جو ہے بدلی کرتا رہوں گا کسی دن کارن دے دوں گا کسی دن پالک دے دوں گا تو پورے ہفتے کا آپ شیڈول ایک بنا لیں ان کو روزانہ کوئی نہ کوئی چیز اسی طرح گرین فوڈ میں یہ صاف فوڈ میں دیتے رہیں کیونکہ بریڈنگ سیزن ہے تو یہ ان کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ بیبیز کو یہ فیڈ کراتے ہیں ان میں رمگزا ہونی چاہیے جو جا کے یہ جلدی سے اپنے بیبیز کو فیڈ کرانے تو یہ سردیوں کا یہ بہترین چیز ہے تو آپ بے فکر ہوکے اس کو دیں اپنے بڑڈ کو یوز کرائیں اس میں کوئی مسئلہ پرشانی ہوئی نہیں ہے صرف اتنا ذہن میں رکھیں کہ کام مقدار میں دیں زیادہ دیں گے تو پھر وہی بات آتی ہے ان کو موشن لگنے گڑار ہوتا ہے تو لوز موشن اگر سردی میں لگ جائے تو پھر بہت ہی مشکل ہے ان کو سنبھالنا تو اس کا ٹریٹمنٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اس سے بہتر ہے آپ تھوڑے مقدار کام رکھیں تو اس طرح ان کو دیں تو یہ میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو تھی میں نے اپنے بڑڈ کو میتھی دیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر جیسے جیسے میں اپنے بڑڈ کو کوئی نہ کوئی چیز دیتا رہوں گا تو آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہوں گا تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ دیلی میں کوئی نہ کوئی بڑڈ کے مطلق ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نوٹفکیشن مل سکے میری نئی آمنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تو ملتے ہیں اپنی کسی نیکچ ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی